امریکہ اور چین کے درمیان کرونا وائرس سے متعلق لفظی گولہ باری جاری ہے ٹرمپ نے کرونا وائرس کو چینی وائرس کا نام دھی دیا تو چین نے کرونا کے پھیلاو کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرایا ہے تاہم امریکی وزیر خارجانی چینی عالی احتیدار سے ٹیلی فونک رابطہ کرتے ہوئے شدید اظہار برہمی کیا ہے اور الزام تراشی کے وجہ مل کر خطرناک وائرس کا مقابلہ کرنے کا کہا ہے کرونا وائرس پر چین اور امریکہ ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے ہیں امریکی سردر نے کہا ہے کہ امریکہ ائر لائن سمیت دیگر سنتوں کی ترقی کے لیے کوشہ رہے گا جو چینی وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں جس پر چین نے سخت اظہار برہمی کیا ہے ٹرمپ کے بیان پر نیو یورک کے میر بھی بول اٹھے ہیں کہا ہے کہ امریکہ میں رہنے والے ایشیای امریکی کمیونٹی پہلے ہی کرونا سے متاثر ہے اس لئے امریکی سردر کی مزید نفرت کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ خطرناک وائرس سے سب سے زیادہ چین متاثر ہوا ہے دوسر جانب کرونا وائرس سے متعلق الزامات پر امریکی وزیر خارجہ مائک موپیو نے چینی عالی احتدار ینگ جیچیجی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے شدید برہمی کا اظہار کیا ہے مائک موپیو نے کہا ہے کہ چینی وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ امریکہ پر الزام تراشی سے گریز کرے یہ وقت جالی خبریں پھیلانے کا نہیں بلکہ تمام اقوام کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اسے قبل چین نے الزام عید کیا تھا کہ وہان شہر میں کرونا وائرس امریکی فوجی لے کر آئے ہے اور وائرس کو پھیلانے کے پیچھے بھی امریکہ کا ہاتھ ہے بعد ازاں وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے اس دعوے کو بے بنیاد قرار دیا تھا